نوے کی دہائی میں تاہر القادری کی جماعت سے سیاست شروع کرنے والے جعوید لطیف کا شمار آج کل مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنماؤں میں ہوتا ہے جعوید لطیف انیس سو نوے میں پہلی بار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ایمینے منتخب ہوئے تھے این ایک سو پندرہ سے مسلم لیگ نون کے جعوید لطیف جماعت اسلامی کے تحفہ دستگیر ٹی ایل پی کے ندیم زفر اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے خالد محمود اور پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے خورم شہزاد امیدوار ہیں خورم شہزاد اس پار بھی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشہ ہیں این اے ایک سو پندرہ شیخ پورا تھری کا موجودہ سیاسی منظر نامہ کیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ پورا سے سنو نیوز کے نمائندے جعوید مراج جعوید بتائے گا کہ این اے ایک سو پندرہ کے انتخابی منظر نامے کے حوالے سے جوڑ توڑ کی سیاست کہاں پہنچی جی بالکل قومی سمبلی کے حلقہ این اے ایک سو پندرہ کے انتخابی موارکار پر بات کریں تو اس وقت مسلمی نون ٹی ایل پی اور جماعت اسلامی کے امیدوار تو میدان میں موجود ہیں اور وہ اپنی انتخابی مہم کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں جوڑ توڑ کی سیاست پر بھی عروی پر ہے اور ووٹروں سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں اور انتخابی کورنل میٹنگ ساکر بھی آغاز ہو چکا ہے مگر اس طرح کی سیاسی گہمہ گہمی اور محول نظر نہیں آرہا جس کی وجہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو کا سامنے نہ آنا ہے اچھا بتائیے گا کہ جعوید لطیف تین بار یہاں سے جیت چکے ہیں اس بار ان کے مقابلے میں کون تگڑا امیدوار ہے میاں جاویل تیف جو کہ مسلمی نون کے نامزد امید ہو رہا ہے تین مرتبہ اس حلقہ سے قومی اسمبلی کے رکم خب ہو چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے چوری محمد سعید ورک کو انہوں نے دوزہ ٹھارہ کے انخوابات میں شکف دی تھی پاکستان تحریک انصاف اس مرتبہ میاں جاویل تیف کو ٹاف ڈائم دینے کے لیے اور یہ سیڈ جیتنے کے لیے دو ناموں پر غور کر رہی ہے جن میں خرم شہزاد ورک اور میاں علی بشیر ایڈوکیٹ شامل ہیں میاں علی بشیر ایڈوکیٹ کو اگر ٹکٹ دیا جاتا ہے تو وہ برادری کے وورڈ بینک کو بھی اپنی طرف کھینچ کر لاسکتے ہیں اور میاں جاویل تیف کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور بھی سکتوہ عوامی علکمہ بھی ایک مضبوط اور تگڑے امیدوار کردانے جا رہے ہیں جو کہ آنے والے انتخابات میں یہاں پر کوئی اپسٹ کر سکتے ہیں اچھا جاویل شیخ اپورا کے اس حلقے میں اگر وورڈزاد برادری کی بنیاد پر پڑتا ہے تو کیا ورک اور آرائی برادری میں مقابلہ ہے یہاں پر اگر برادری عظم کی بات کریں تو ہمیشہ سے اس حلقہ سے ورک اور آرائی برادری کے امیدواروں کے ہی ترمیان مقابلہ ہوتا رہا ہے مگر اس مرتبہ جو ہے وہ جو مسلمی نو نے تو رائی امیدوار کو اپنا حتمی امیدوار نمزد کیا ہے مگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس بہت سوچ بچار میں ہے کہ اگر وہ اپنے آرائی برادری کے امیدوار کو سامنے لاتی ہے تو وہ ایک بڑا اپسٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا وورڈ بینک بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں سے آرائی برادری کے وورڈ بینک کو بھی اپنی طرف کھینچ کیا اور لاسکتی ہے تاہم اس بات کا حتمی فیصلہ تو آٹھ فریوی کے ہونے والے انتخابات میں ہی ہو سکے گا اور اگر پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ رائی امیدوار کو سامنے لائی تو یہ ایک بڑا اپسٹ ہونے کی توقع ہے اچھا جاوید یہ بھی بتائیے گا کہ ٹی ایل پی اور جماعت اسلامی کی کیا پوزیشن ہے اگر بات کریں ہم یہاں پہ ٹی ایل پی کی انتخابات میں ایک تیسری بڑی کوت بن کر سامنے آئی تھی اور ان کے امیدوار ندیم زفر ورک نے اکیس ہزار سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے اور اس مرتبہ بھی ٹی ایل پی نے ندیم زفر ورک کو ہی اپنا حتمی امیدوار نامزد کیا ہے اور وہ بھی اپنی انتخابی مہم کو آگے بڑھا رہے ہیں ٹی ایل پی کا وورڈ بینک ابھی تک متاثر نہیں ہوا اور آئندہ انتخابات میں ٹی ایل پی کے جو امیدوار ہیں وہ بھی اپنی انتخابی مہم کو بھرپور انداز میں آگے بڑھا رہے ہیں اور وہ مسلمی نون کے وورڈ بینک کو بھی متاثر کر سکتے ہیں جماعت اسلامی ماضی میں ایک بڑی مضبوط اور متحرک جماعت تھی دوزہ ٹھارہ انتخابات میں ان کے امیدوار کو صرف پانچ ہزار وورڈ پڑھ سکے اور اس مرتبہ توفر دستگیر جو ان کے زلی امیر ہیں وہ امیدوار ہیں اور وہ بھی اپنی انتخابی مہم کو آگے بڑھا رہے ہیں